اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بڑا انٹریسٹنگ سوال آیا ہے کہ سر آپ عالم برزخ سے متعلق تو بات کر رہے ہیں لیکن قرآن کریم کی وہ کون سی آیاء مبارکہ ہے جس میں لفظ برزخ آتا ہے آپ نے وہ اپنے دروس میں بیان کی ہوگی لیکن اگر آپ کوئی ایک خاص درس صرف اسی لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں تاکہ کسی کو بھی اگر یہ سوال ہو آئندہ کہ برزخ کا لفظ قرآن کریم میں کہا آتا ہے تو اس کو یہ چیز ڈھوننے میں آسانی ہے جی انشاءاللہ تعالی بالکل سورة مومنون اس کی آیاء نمبر ہنڈرڈ ون زیرو زیرو اس میں یہ لفظ آتا ہے برزخ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو کلنا تو لفظ برزخ یہاں آتا ہے اور اس کا جو مانا ہے اس آیاء کا جو مانا ہے تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے ذرا اس سے پچھلی آیاء دیکھ لیتے ہیں پھر دونوں آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا آیاء نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى اِذَا جَا حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رُجِعُونَ کہ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب لعلی کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیجتے تاکہ لعلی تاکہ اعمل صالحا فی ما ترکتو تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کرنوں جن کو میں چھوڑایا ہوں کل لا ہرگز نہیں یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے انہا کلمتن ہوا قائل ہوا یہ ایک بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پسے پشت ایک حجاب ہے وَمِوْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُون اور یہ حجاب اس دن اٹھا دیا جائے گا کس دن جب انہیں اٹھایا جائے گا اس دن کو اٹھایا جائے گا پھر یہ حجاب ختم ہو جائے گا پھر قیامت کی طرف چل پڑیں گے یعنی اس آیہ مبارکہ میں یا ان آیات میں دونوں آیتوں کو ساتھ لیتے چلتے ہیں کہ جب کافروں کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اس وقت وہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت اس کو اپنے گمراہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے پر افسوس اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے جیسا قرآن کریم میں سورة الانفال میں آتا ہے کہ کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں کہ ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو اور موت کے وقت کافر اپنے دل میں کہتا ہے کہ اے رب مجھے واپس بھیج دے ارجعون یا جمع کا سیغہ ہے اللہ تو واحد ہے لیکن کافر اس وقت اللہ کی تعظیم کر کے وہ ان الفاظ کا استعمال کرے گا کہ مجھے واپس بھیج دے اے رب مجھے واپس بھیج دے تو موت کے وقت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی ترخواست کرنا صرف کافروں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جو مسلمان ساری عمر اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں وہ بھی جب موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت یہ تمنہ کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ نیک عمل کریں اور گناہ نہ کریں صورت المنافقون میں بعض آیات آتی ہیں بلکہ آیات نمبر نو اور دس جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے ہیں اور جس نے ایسا کیا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تمہیں مجھے تھوڑی دیر کی محلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں تو بارحال اس قرآن کریم قرآن کریم کی ان دو آیات میں اس طرح اشارہ ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں خج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور حج کی استطاعت ہو کسی کے بعد تو حج کیلئے بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کسی کو موت کا وقت تو معلوم ہے نہیں پتہ تھوڑی ہے کہ کس وقت اس کی موت آ جائے اور یہ فرائض اس کے ذمہ سے رہ جائیں اور موت کے وقتی آرزو کرنے کا پھر کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے نا کہ کاش مجھے کچھ اور زندگی دے دی جائے تاکہ میں زکاة ادا کر لوں اور جو نیک کام اس سے رہ گئے ان کو ادا کر لوں تو یہ آیت جو ہے یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ موت کے وقت ہر شخص کو لازماً علم ہوگا کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے یا اس کے دشمنوں میں سے یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص کو بھی موت آئے کہ اس کو مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے اللہ کے اعدام میں سے دشمنوں میں سے تو وہ کہے گا تاکہ میں دنیا میں وہ نیک کام کرنوں جن کو میں نے چھوڑ دیا تھا ترک کر دیا تھا اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا نیک عمل سے مراد کلمہ شہادت ہے یعنی اس نے کلمہ شہادت کے تقاضے کے مطابق جو اطاعت ترک کر دیں اور ان کو ضائع کر دیا اور وہی شخص دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کرے گا جس کو اپنے عذاب کا یقین ہو جائے گا اب اس آیاء مبارکہ میں اگر آپ غور کرے تو لعلی کا لفظ ہے لعلی سو آئی میں سو آئی میں اور اس کو آپ اردو میں تاکے کہتے ہیں تاکے میں تو تاکے کا جو لفظ ہے لعلی بسکلی یا کلہ اور لعلی یہ دو وڑات ہیں اسی آیاء مبارکہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلہ تو لعلی اور کلہ تو لعلی کا معنی ہوتا ہے شاید جس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا تردد ہو مرنے والے کو اس میں تردد ہوگا کہ اس کو لٹایا جائے گا یا نہیں شور نہیں ہے نا میک آورڈ آیا ہے سو آئی میں اس میں تردد ہوگا شورٹی نہیں ہے اس کو عبادت کی توفیق ہوگی یا نہیں ورنہ اس کا اپنی طرف سے نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ ہوگا اس صورت میں اس آیت کا معنی ہوگا کہ جو میں نے جو اطاعات ترک کی ہیں شاید میں لوٹایا جانے کے بعد نیک عمل کروں گا لعلی کا معنی کیا ہے تاکہ میں اس دنیا میں وہ کام کرنوں جن کو چھوڑایا اور اللہ تعالی نے فرمایا کلہ یعنی ہرگز نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ دعا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور تم کو دنیا میں دوبارہ ہرگز نہیں بھیجا جائے گا اور اس کا یہ معنی بھی بعض علماء نے کیا ہے کہ اگر تم کو دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو بھی تم نیک عمل ہرگز نہیں کروگے جس طرح پہلے عمل کرتے تھے لٹا بھی دیا جائے ولو ردو لٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا لیمان نوہ عنہ وہی کام کریں گے اس لئے فرمایا یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کیا فرمایا اللہ نے انہا کلیوتن ہوا قائلوہ یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے یعنی صرف زبانی دعویٰ ہے محض ایسا ہے جیسے وقتی بات ہے اس کو اگر لٹا دیا جائے تو کرے گا وہی جو پہلے کرتا تھا اس لئے فرمایا وَمِوْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ ان کے پس پشت تک برزخ ہے جس دن تک انہیں اٹھایا جائے یعنی برزخ کا معنی بڑی تفصیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں اختصاراً اس آیہ مبارکہ کی مختصراً ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الجامل الحکام القرآن میں جز نمبر بارہ سفہ ون سیٹی نائن پر آتا ہے کہ علامہ قرطبی مالکی جو متوفی ہیں 668 ہجری کے وہ اس میں کچھ تفصیل رکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے بتا دوں کہ برزخ کا معنی کیا ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان کی حد اسے برزخ کہتے ہیں کوئی روک کوئی چیز دو کے درمیان حائل ہو جائے جیسے موت سے لے کے حشر تک ایک چیز حائل ہوگی ایک ایسا ٹائم فریم ہے ایک ایسا وقت ہے ایک ایسی جگہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اس لئے اس کو برزخ کہتے ہیں اچھا علامہ قرطبی زمین میں کیا لکھتے ہیں وہ اب آپ سے شیئر کرتا ہوں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو وقت موت اور حشر کے درمیان حائل ہے وہ برزخ ہے اور آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ حضرتِ دحاق کا حضرتِ مجاہد کا اور ابنِ زید رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا قول ہے حضرتِ دحاق نے کہا کہ جو وقت دنیا اور آخرت کے درمیان ہے وہ برزخ ہے حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ برزخ حجاب ہے ابن عیسیٰ نے کہا کہ قیامت تک کی محلت برزخ ہے اور قلبی نے کہا کہ دو سوروں کے درمیان جو مدت ہے وہ برزخ ہے اور یہ مدت چالیس سال ہے تو یہ تمام اقوال جو ہے یہ جمع ہوئے ہیں کس میں الجامع للحکام القرآن میں اچھا پھر ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو وہ برزخ ہے جوہری اس زمن میں کہتے ہیں کہ جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو برزخ ہے اور برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موت کے وقت سے لے کر حشر تک کا وقت ہے سو جو شخص مر گیا وہ عالمِ برزخ میں داخل ہو گیا اس لیے کیا کہا میں نے آپ سے پہلے بھی کہ انسان کا جسم تو شاید ختم ہو جاتا ہے اگر تو صالحین انبیاء اور صالحین شہداء کے علاوہ جو ہوتے ہیں ان کے تو جسم ختم ہو جاتے ہیں لیکن باقیوں کی جسم اللہ کے فضل و کرم سے سالم بھی رہتے ہیں تو روح سے ایک تعلق رہتا ہے روح واپس بدن میں یوں داخل نہیں ہو جاتا جیسے دنیا میں ہے وہ داخل اس صورت میں ہوگی جب میدانِ حشر لگے گا پھر وہی کیفیت میں روح اور جسم کو ملا دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر تفصیل سے آپ کو قرآنِ کریم کی اس آیہ مبارکہ کی بھی نشاندہی ہوگی اور ساتھ ساتھ ایک مختصر تفسیر بھی آپ کے سامنے آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب آپ کو ایک ملتا ہے جب آپ کو ایک ملتا ہے اور ساتھ ایک ملتا ہے ساتھ قدری